ملفو ذاتِ عالیٰ حضرت میں ہے علم وہ نور ہے کہ جو شیئر اس کے دائرے میں آگئی منکشف یعنی ظاہر ہوگئی ہوا وہ نور کشف جو آیا دائرہ گل میں ملتے انہیر زن و شک کے شاغر آئے ملتے انہیر زن و شک کے شاغر آئے علم وہ نور ہے علم وہ نور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدی الانبیائی والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم اصول فقہ کی ابتدائی کتاب من حاجو اصول الفقہ پڑھ رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ عز وجل ناقلین کے اعتبار سے سنت کی اقسام پڑھیں گے سبق نمبر تیس تین اقسام کا بیان ناقلین کے اعتبار سے حدیث کی تین اقسام ہیں یعنی ناقلین کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی تین اقسام ہیں نمبر ایک متواتر نمبر دو مشہور نمبر تین خبر واحد اب ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے کہ متواتر سے مراد کیا ہے مشہور کسے کہتے ہیں خبر واحد سے مراد کیا ہے نمبر ایک متواتر جس روایت کے ناقلین ہر زمانے میں اتنے ہو کہ ان کا جھونٹ پر اتفاق اقل قبول نہ کرے جس روایت کو نقل کرنے والے ہر زمانے میں اتنے ہو کہ ان سب کا جھونٹ پر جمعا ہونا اقل قبول نہ کرے اقل اس بات کو نہ مانے کہ یہ تمام لوگ جھونٹ پر جمع ہو جائیں مثلا قرآن ہر زمانے میں لاکھوں اس کے ناقلین ہیں قرآن پاک کے ناقلین نقل کرنے والے ہر زمانے میں لاکھوں ہیں کسی لفظ میں کوئی فرق نہیں قرآن کے کسی لفظ میں کوئی فرق نہیں پانچ نمازیں پانچ نمازیں ہیں تو اس کے بھی ناقلین اتنے ہیں جن کا جھونٹ پر جمعا ہونا محال ہے اقل اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ اتنے لوگ جھونٹ پر جمعا ہو جائیں گے رکعات فرائض کی تعداد یعنی فرائض کی رکعات کی تعداد فرائض کتنی رکعات ہیں اس کے بھی ناقلین اتنے ہیں کہ ان سب کا جھونٹ پر جمعا ہونا اقل قبول نہیں کرتی تو یہ سب کیا ہیں متواتر ہیں تواتر کی دو اقسام نمبر ایک تواتر لفظی نمبر دو تواتر معنوی تواتر کی دو قسمیں ہیں تواتر لفظی تواتر معنوی تواتر لفظی اگر تمام ناقلین کے الفاظ ایک ہی ہوں اگر تمام نقل کرنے والوں کے الفاظ ایک ہی ہوں تو اسے تواتر لفظی کہتے ہیں مثلا الفاظ قرآن قرآن کے الفاظ کے جتنے بھی ناقلین ہیں سب کے الفاظ ایک ہی ہیں تو یہ تواتر لفظی ہے تواتر معنوی الفاظ میں اختلاف ہو جائے لیکن مفہوم ایک ہی ہو یعنی جتنے بھی ناقلین ہیں سب کے الفاظ ایک نہ ہو الفاظ مختلف ہو جائیں لیکن سب کا مفہوم ایک ہی ہو تو وہ تواتر معنوی کہہ داتا ہے مثلاً روایتِ مسحہ علالخفین یعنی موزوں پر مسح کی روایت راویوں کی الفاظ میں معمولی فرق ہے مگر مفہوم ایک ہی ہے موزوں پر مسح کی جو روایت ہے اسے نقل کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اس کے ناقلین بہت سارے لوگ ہیں لیکن سب کے الفاظ ایک نہیں ہیں الفاظ میں کچھ نہ کچھ فرق ہے لیکن ہر ایک کا مفہوم ایک ہے تو اس لیے موزوں پر مسح کرنا یہ تباترِ معنوی سے ثابت ہے یعنی متباترِ معنوی ہے اسی طرح دعا میں ہاتھ بلند کرنا دعا میں ہاتھ بلند کرنا بہت سارے ناقلین سے ثابت ہے بہت سارے نقل کرنے والوں نے اسے نقل کیا ہے لیکن ہر ایک کے الفاظ ایک نہیں ہیں الفاظ مختلف ہیں لیکن سب کا مفہوم وہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا تو ہاتھ بلند کیا تو یہ بھی تباترِ معنوی ہے حکم جوایتِ متباتر سے علمِ یقینی حاصل ہوتا ہے جوایتِ متباتر سے علمِ یقینی حاصل ہوتا ہے یقینِ علم حاصل ہوتا ہے لہٰذا اس پر اعتقاد و عمل دونوں لازم ہے اس پر اعتقاد رکھنا اور عمل کرنا دونوں لازم ہے اعتقاد بھی لازم عمل بھی لازم اور اس کا انکار کفر ہے اگر کوئی متباتر کا روایتِ متباتر کا انکار کرے گا تو اس پر حکمِ کفر لگے گا مشہور ناقلین کے اعتبار سے سنت کی دوسری قسم ہے مشہور جس حدیث کے راوی اہدِ صحابہ میں چند ہوں لیکن تابعین و تبعی تابعین کے دور میں تواتر کی حد تک پہنچ جائیں ایسی حدیث جس کے راوی اہدِ صحابہ میں یعنی صحابہ کے زمانے میں چند رہے ہوں لیکن تابعین کے زمانے میں یا تبعی تابعین کے زمانے میں وہ تواتر کی حد تک پہنچ جائیں تو ایسی حدیث کو حدیثِ مشہور کہتے کیونکہ وہ تابعین یا تبعی تابعین کے دور میں مشہور ہو گئی ہے اچھا حدیثِ مشہور کا حکم کیا ہے اس پر اعتقاد و عمل ضروری ہے حدیثِ مشہور پر بھی اعتقاد رکھنا اور عمل کرنا دونوں ضروری ہے مگر اس کا انکار کفر نہیں بلکہ گمراہی ہے حدیثِ متواتر کا انکار کفر ہے حدیثِ متواتر پر اعتقاد اور عمل دونوں لازم ہے ضروری ہے اور اس کا منکر کافر ہے لیکن حدیثِ مشہور میں کیا ہے کہ اعتقاد و عمل تو ضروری ہے لیکن اس کا منکر کافر نہیں بلکہ گمراہ ہے نوٹ مشہور اصلاً خبرِ واحد ہی ہوتی ہے حدیثِ مشہور جو ہے یہ اصلاً خبرِ واحد ہی ہوتی ہے یعنی متواتر کی شرط جن احادیث میں نہیں پائی جاتی وہ خبرِ واحد کہلاتی ہیں خبرِ واحد جس حدیث کے راوی تینوں ادوار میں ایک یا دو یا چند ہی ہوں ایسی حدیث جس کے راوی تینوں زمانے میں یعنی صحابہ طابعین اور طبع طابعین کے زمانے میں ایک دو یا چند رہے ہوں ایسی حدیث کو خبرِ واحد کہتے ہیں مثال اکثر احادیث اخبارِ احادی ہیں اکثر احادیث زیادتر احادیث اخبارِ احادی ہیں حکم خبرِ واحد کا حکم کیا ہے اس سے زنِ غالب حاصل ہوتا ہے خبرِ واحد سے زنِ غالب حاصل ہوتا ہے عمل واجب مگر منکر فاسق ٹھہرے گا ٹھیک ہے خبرِ واحد پر عمل کرنا واجب ہے لیکن اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ نہ تو کافر ہوگا اور نہ ہی گمرا ہوگا بلکہ فاسق ٹھہرے گا نوٹ متواتر اور مشہور حدیث سے قرآنی عام کو خاص یا مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے مگر خبرِ واحد کو یہ درجہ حاصل نہیں یعنی حدیثِ متواتر اور حدیثِ مشہور کے ذریعے سے قرآن میں زیادتی کر سکتے ہیں زیادتی سے مراد عام کو خاص خاص کو عام مطلق کو مقید وغیرہ کر سکتے ہیں لیکن خبرِ واحد کے ذریعے سے عام کو خاص نہیں کر سکتے یعنی خبرِ واحد کے ذریعے سے قرآن میں زیادتی نہیں کر سکتے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمیٹ بکس میں سوال کریں انشاء اللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ